اسلام علیکم آج جمعہ ہے جون کی گیارہ تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں پوائیس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ حکومت پاکستان نے مالی سال سن دوہزار اکیس بائیس کا سالانہ وفاقی بجٹ قومی سمبلی میں پیش کر دیا ہے جس کے مطابق کم سے کم مہانہ تنخواہ بیس ہزار روپے اور پینشن میں دس فیصد اضافے کا اعلان کیا گیا ہے اسپیکر اسد قیسر کی زیر صدارت جمعہ کو بجٹ اجلاس شروع ہوا تو وزیر خزانہ شوقت تنین نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا اس بوقع پر حضب اختلاف کی جماعتوں کے ارکان کھڑے ہو گئے اور بجٹ نامنظور کے نعرے لگائے اور احتجاج شروع کر دیا جبکہ اسمبلی کے باہر سرکاری ملازمین کی بھی بڑی تعداد جمع تھی جو بجٹ میں تنخواہوں میں نمائع اضافہ نہ کیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت کے یہ تیسرا بجٹ ہے جسے قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا ہے آپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ وفاقی بجٹ کا حجم آٹھ ہزار چار سو ستاسی عرب روپے رکھا گیا ہے وزیر خزانہ کے مطابق وفاقی سرکاری ملازمین کو دس فیصد ایڈھاک ریلیف دیا جائے گا جبکہ تمام پینشنرز کی پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا شوقت ترین کے مطابق کم سے کم مہانہ عجرت بیس ہزار روپے کی جا رہی ہے اور ٹیکس ری فنڈ کی ادائیگی میں پچھتر فیصد اضافہ بھی بجٹ تجاویز کا حصہ ہے اس سے پہلے پاکستان کی وفاقی قابینہ نے مالی سال سن دوہزار اکیس بائیس کے سالانہ بجٹ کی منصوری تھی بلوچستان کے زل خزدار میں ظاہرین کی بس کو پیش آنے والے حادثے میں اٹھارہ افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ اکتالیس زخمی ہیں حکام کے مطابق یہ حادثہ جمعے کے صبح چار بجے خزدار سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر کھوڑی کے علاقے میں پیش آیا مسافر بس میں ظاہرین خزدار سے سندھ کے شہر دادو واپس جا رہے تھے ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے بائیس پیش آیا اور مسافر بس کی چھت پر بیٹھے تمام ظاہرین موقع پر ہی ہلاک ہو گئے طالبان نے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترکی کی خدمات لینی کی تجویز مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ترک افواج کو بھی سن دوہزار بیس کے معاہدے کے تحت افغانستان سے انخلاق کرنا ہوگا خبر اصائی داری رائٹرز کے مطابق قطر کے شہر دوہا میں موجود طالبان کے ترجمان سحیل شاہین نے امریکہ اور مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو افواج کے انخلاق کے بعد بھی افغانستان میں ترک افواج کی موجودگی کی تجویز کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ ترکی نیٹو اتحاد کا رکن ہے اس لیے انتیس فروری سن دوہزار بیس کو امریکہ سے ہونے والے معاہدے کے تحت تمام غیر ملکی افواج کو افغانستان سے نکلنا ہے ترک حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے مئی میں نیٹو کے ایک اجلاس کے دوران افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاق بعد کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کی پیشکش کی تھی رائٹرز کے مطابق امریکہ کے میک میں خارجہ اور ترکی کی وزارت خارجہ نے طالبان ترجمان کے بیان پر فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے البتہ پینٹیگون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعیرات کو ترک ہم منصب ہلوسی آکار سے بات کی ہے اور دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون اور خطے کے مسائل پر گفتگو کی نوبل انامیافتگان ماہرین تعلیم ماہرین قانون یورپی پارلیمنٹیرینز اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ذمہ داروں سمیت عالمی شخصیات نے بھارتی حکومت کو ایک مکتوب میں جیلوں میں بند انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ خط چیف جسٹس آف انڈیا وزیر اعظم وزیر داخلہ مہاراشتر کے وزیر اعلا اور حکومت کے متعدد حکام کے نام لکھا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ کرونا بہران کی وجہ سے بھارتی جیلوں میں بند انسانی حقوق کے متعدد کارکنوں کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے جیلوں میں بھیڑ بھار اور مناسب طبی سہولتوں اور صفائی سترائی کی فوقتان اور جیل انتظامیہ کی بے توجہی کی وجہ سے متعدد قیدی بیمار پڑ گئے ہیں اور ان کی صحت کو شدید خطرات خط کے مطابق ان میں سے متعدد کے خلاف قانونی کاربائی بھی شروع نہیں ہو سکی ہے امریکی سینٹ نے زاہد قریشی کی بطور فیڈرل جج تقروری کی منظوری دے دی ہے وہ امریکی تاریخ کے پہلے مسلمان فیڈرل جج ہوں گے اس سلسلے میں ہونے والی ووٹنگ میں ان کے حق میں ایک یاسی جبکہ مخالفت میں سولہ ووٹ پڑے امریکی سینٹ میں ججوں کی منظوری کی فیرست میں زاہد قریشی تیسرے جج ہیں جن کی منظوری دی گئی ہے ووٹنگ سے قبل سینٹ میں اکثریتی ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈر چک شومر نے کہا کہ قریشی امریکی تاریخ میں پہلے مسلمان فیڈرل جج ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہ صرف اپنی آبادی کے تنوہ بلکہ پیشہ ورانہ تنوہ کو بھی وہ سد دینی چاہیے اور زاہد قریشی اس کی ایک توانہ مثال ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے سینٹر ڈرگ ڈربن نے کہا کہ قریشی کی خدمات کا ریکارڈ شاندار ہے اور وہ پاکستانی تاریخ وطن کے پیٹے ہیں مارچ میں صدر بائیڈن نے قریشی کی فیڈرل جج کے طور پر نامزدگی کا اعلان کیا تھا اپنی نامزدگی کے بعد اپریل میں زاہد قریشی سینٹ کی عدالتی کمیٹی کے روبرو شہادت کے لیے پیش ہوئے تھے زاہد قریشی امریکہ میں بسنے والی مختلف کامیونٹی سے تعلق رکھنے والے ان دس امریکی ماہرین قانون میں شامل ہیں جنہیں صدر بائیڈن نے امریکہ کے وفاقی نظام انصاف میں بطور جج نامزد کیا تھا پاکستانی امریکی اور امریکی مسلمانوں کے تنظیموں نے زاہد قریشی کی نامزدگی کا خیر مقدم کیا ہے صدر بائیڈن نے اپنی انتظامیہ میں اس سے پہلے تین پاکستانی امریکیوں کو شامل کیا ہے جن میں ٹکنالوجی کمپنی کے مالک دلاور سید بھی شامل ہیں جنہیں صدر نے سمال بزنس ایڈمیسٹریشن کے ڈپٹی ایڈمیسٹریٹر کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے جبکہ ایک پاکستانی امریکی مسلمان احمد محکمہ خارجہ اور دوسرے پاکستانی امریکی علی زیدی وائٹ ہاؤس کی آبوہوا کی کمیٹی میں شامل ہیں صدر جو بائیڈن نے جو بطور صدر اپنے غیر ملکی دورے پر گزشتہ روز برطانیہ پہنچے ہیں جو میرات کو برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن سے ملاقات کی یہ ملاقات دنیا کے ساتھ طاقتور معیشتوں کے گروپ جی سیون کے سربراہ اجلاس سے ایک روز قبل ہوئی ہے ملاقات کے بعد صدر بائیڈن نے نامانگاروں سے کہا کہ یہ ملاقات اس چیز کا اعادہ ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان خصوصی نویت کے تعلقات ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جمہوری اختار کے تحفظ کا عہد کیا ہے جو ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان شراکتاری کی مصبوط بنیاد ہے وزیراعظم جانسن نے امریکہ کی نئی انتظامیاں کے بارے میں کہا کہ یہ تازہ ہوا کا چھونکا ہے ملکہ برطانیہ نے صدر بائیڈن کے احساس میں اتوار کی سے بہر ونڈسر محل میں چائے کی دعوت کا احتمام کیا ملکہ برطانیہ سے ملاقات کرنے والے بائیڈن چوتھے امریکی صدر ہوں گے برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے جی سیون سرپرائی جلاس سے ایک دن پہلے جمعیرات کو اعلان کیا کہ تنظیم کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں کو کوویڈ ویکسین کی ایک ارب خوراکیں اتیا کری کی اس سے کچھ تیر پہلے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ان کی انتظامیاں فائزر ویکسین کی پچاس کروڑ خوراکیں اتیا کر رہی ہیں یہ جی سیون ملکوں کے اتیے کا نصف ہوگا صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم اپنے شراکتداروں کے ساتھ مل کر دنیا کو وبا سے پاک کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں گے صدر بائیڈن نے جمعیرات کو کورنوال میں کہا کہ امریکی خوراکوں کے اتیات اگست سے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے بیس کروڑ خوراکیں سال کے آخر تک جبکہ تیس کروڑ خوراکیں اگلے سال کے پہلے چھے ماہ میں فراہم کی جائیں گی اور ان کے ساتھ کوئی شرط منسلک نہیں ہوگی ہم یہ کام وبا کے خاتمے اور زندگیاں بچانے کے لیے کر رہے ہیں بائیڈن انتظامیہ کی جمعیرات کو جاری کی گئی رانما ہدایات کے مطابق دفاتر میں واپسی کے لیے وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے کوویڈ ویکسین لگوانے کی شرط نہیں ہوگی ہدایت نامے کے مطابق وفاقی سرکاری اداروں کو دفاتر دوبارہ کھولنے کے منصوبوں میں ویکسین لگوانے والے ملازمین کے شرح کو بنیاد بنانا چاہیے لیکن ملازمین کا ویکسین سے مطالق آگاہ کرنا رزاکارہ نہ ہوگا انتظامیہ نے سرکاری اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ باس کارکنوں کے لیے زیادہ لچک دکھائیں جن میں گھر سے کام اور معمول کے دفتری اقات کے علاوہ کام کرنے کے زیادہ مواقع شامل ہوں رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق وبا کے دوران چالیس لاکھ وفاقی سرکاری ملازمین میں سے تقریباً ساٹھ فیصد گھر سے کام کر رہے ہیں ہدایت نامے کے مطابق سرکاری اداروں کو آئندہ ہفتے تک دفاتر دوبارہ کھلنے سے متعلق منصوبے پیش کرنے ہیں اور انہیں انیس جولائی تک عمل درامت کے لیے تیار ہونا چاہیے ہدایت نامے کے مطابق وبا کے بعد سرکاری اداروں کے کام کا انداز وبا کے انداز وبا سے پہلے کے انداز سے نمائن طور پر مختلف ہو سکتا ہے امریکہ میں فائزر اور موڈرنا ویکسین کی دوسری خوراک کے بعد تین ایجر لڑکوں اور نوجوان بالغوں میں دل کی سوزش کے توقع سے زیادہ کیسے سامنے آئے ہیں اور صحت عامہ کے حکام ان کی تحقیقات کر رہے ہیں سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول اور پریونشن کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ دل کے سوزش کا سبب ویکسین کی خوراک تھی یا کچھ اور البتہ کیسز کی تعداد انتہائی کم ہے سی ڈی سی نے بارہ سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ویکسین لکھوائیں سی ڈی سی کی ویکسین سے متعلق مشاورتی کمیٹی کا اجلاس اٹھارہ جون کو ہوگا جس میں ممکنہ خطرے کو مزید جانچا جائے گا پی او ریسرچ سینٹر کے ایک نئے سرویس سے ظاہر ہوا ہے کہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی عالمی ساکھ میں نمائن طور پر اضافہ ہوا ہے جن سولہ ملکوں میں رائے آممہ کا جائزہ لیا گیا ہے وہاں ساٹھ فیصد سے زیادہ شہریوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ جو بائیڈن عالمی امور کے معاملے میں درست کام کریں گے جرمنی اور فرانس جیسے اتحادی ملکوں میں امریکہ کے بارے میں مصبت رائے گزشتہ سال کے مقابلے میں تیس فیصد بہتر ہوئی ہے امریکہ کے بارے میں مصبت رائے گزشتہ سال ان دو ملکوں کے علاوہ کینیڈا برطانیہ اور جاپان میں بھی تاریخ کی کم ترین سطح پر تھی اس سرویے کے نتائج صدر بائیڈن کے برطانیہ پہنچنے کے ایک دن بعد جاری کیے گئے ہیں عالمی ادارہ محنت اور اقوام متحدہ کے چلڈرن فنڈ کی نئی مشترکہ ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر دس بچوں میں سے ایک بچہ مجبوراً مستوری کر رہا ہے سن دوہزار سولہ کی مقابلے میں استعداد میں چوراسی لاکھ بچوں کا اضافہ ہوا ہے بارہ جون کو بچوں کا عالمی دن منائے جاتا ہے اور اسی حوالے سے یہ پیش کی ریپورٹ جاری کی گئی ہے گزشتہ بیس ورسوں سے عالمی ادارہ محنت ہر سال ہے اور پہلی بار استعداد میں اتنا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ان آداد و شمار کے مطابق تقریباً آٹھ کروڑ بچے ایسا کام کرتے ہیں جسے صحت کے لیے ضرر رساں قرار دیا جا سکتا ہے ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ضرر رساں کام کو بترین چائلڈ لیبر شمار کیا جاتا ہے عالمی ادارہ محنت اور یونی سیف کا کہنا ہے کہ اس بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر مناسب سماجی تحفظ کی فراہمی لازمی ہے بالے غفرات کو اگر معقول روزکار میاثر ہو تو پھر اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو محنت مستوری نہ کرنی پڑے اقوائی متحدہ کے امدادی اداروں نے شمالی ایتویپیا کے علاقے ٹیگرے میں انسانی ہمدردی کے بنیاد پر فائر بندی کا مطالبہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہاں پہلے ہی ساڑھے تین لاکھ کی آبادی قہد کی صورتحال کا شکار ہے اور بزید بیس لاکھ کا حال بھی اچھا نہیں ہے امریکہ اور یورپی یونین کے تعاون سے ہنگامی صورتحال پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا اس میں خطاب کرتے ہوئے اقوائی متحدہ میں امریکی صفیر لنڈا تھومس گرین فیلڈ نے کہا کہ ہم ایتیوپیا کو بھوک میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا خوراک کے عدم تحفظ کے بارے میں حکومتوں، اقوام متحدہ اور فلاحی تنظیموں کی رہنمائی کرنے والی تنظیم گلوبل نیٹورک نے جمعیرات کو ایک ریپورٹ جاری کی اس کے مطابق ٹیگڑے اور اس کے پڑوس میں واقعی علاقوں، امہار اور افار میں مجموعی طور پر پچپن لاکھ سے زیادہ افراد خوراک کے بہران کا شکار ہیں امریکہ نے ایک ایسے سمگلنگ نیٹورک کے ارکان پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں جنہوں نے ایران سے وابستہ یمن کے حوثی باقیوں کے لیے دسیوں لاکھ ڈالر اکھٹے کیے ہیں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے جمعیرات کو جن افراد پر پابندیاں لگائیں ان کا تعلق یمن، شام، متحدہ رابعات، سومالیہ اور بھارت سے ہے دبئی، استنبول اور یمن کے در رکمت سنہ میں قائم کئی کمپنیوں پر بھی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نیٹورک نے ایرانی تیل سمیت مختلف اشیاء کی فروخت سے دسیوں لاکھ ڈالر جمع کیے ہیں جن کا بڑا حصہ کئی ملکوں اور مختلف کمپنیوں کے پیجیدہ نظام سے ہوتا ہوا حوثیوں تک پہنچا محکمہ کے مطابق پابندیوں کی ضد میں آنے والے ان افراد اور کمپنیوں کے امریکہ میں اساس سے منجمت کر دیے جائیں گے اور امریکیوں کے ان کے ساتھ کاروبار پر پابندی ہوگی امریکی وزیر خاجہ انٹینی بلنکن نے ٹویٹ پر ایک پیغام میں کہا کہ امریکہ حوثیوں پر دباؤ برقرار رکھے گا اور وہ فائر بندی کو قبول کریں اور یمن کے تنازعے کو حل کرنے کے لیے حقیقی مذاکرات کریں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بوک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس پولٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا حالِ دھمیت کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ